ہندوستان میں جو الیکشن ہوا دلی کی سٹیٹ کے اندر اس میں ہمیں پتا ہے کہ عام آدمی پارٹی جو ہے اس کی جھاڑون نے صفایہ پھیر دیا سرکار کا جو کہ اس وقت پورے ہندوستان کے اوپر وزارت عظمہ کا تاج سجائے ہوئے یعنی بی جی پی یہ الیکشن پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جو ہمارا پڑوسی ملک کے جسے ازادی ہمارے ساتھ حاصل کی وہاں پر ہم سے بھی زیادہ عوام بستی ہے وہاں پر ہم سے بھی بڑی تعداد میں کئی گناہ تعداد میں ووٹرز ہیں لیکن اس کے باوجود دھاندلی کا ایک الزام نہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا نہ اپوزیشن کی طرف سے آیا نہ کسی اور کورٹر کی طرف سے آیا یہ ایک بہت بڑی انسپیریشن ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے اگر انڈیا کی طرف دیکھا جائے کہ اتنے بڑے ملک کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں عبادی کے لحاظ سے تو وہاں دھاندلی نہیں ہوتی کہ ہمارے پولٹیکل انسٹویشن اتنے ڈیویلپ نہیں ہو سکے کہ ہم اتنے میچور ہوں اور اپنے الیکشن ابھی بھی ٹرانسپیرنٹ کروا سکے یہ سب سے اہم چیز ہے ان الیکشن میں لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر بات کی جائے کہ ساتھ ساتھ بلکہ بات کی جائے تو وہ یہی ہوگی کہ بی جی پی کی ایسی کونسی پولیسیز تھی جنہوں نے کچھ مہینوں میں اس کو دلی جیسی سینٹرل جگہ پر غیر مقبول بنا دیا اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت عام آدمی پارٹی کی ریپیزنٹیٹیف موجود ہیں جناب آدشی مرلینہ صاحبہ آدشی صاحبہ بہت سلام آپ کو پاکستان سے آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھا تیواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آدشی صاحب از رابطہ کرتے ہیں تیواری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے بہت وارم ویلکم جناب جی کامران شاہد صاحب آدابت کیا جی بہت اداب تیواری صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ جو بی جی پی کی شکست ہو یہ دلی میں میں چاہوں گا کہ آپ سے ایک اپجیکٹیو انیلسس لیا جائے اس میں فیکٹرز کیا ہیں اگر بریفلی آپ سے پوچھا جائے دیکھئے گامران صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ این موقع پر کرن بیدی کو ارون کیجری وال کے مقابلے اتارنا اور اپنی لیڈرشپ کو پیچھے کر دینا یعنی ان کو ایک سٹیپ پیچھے کر دینا اور دوسرا اس سے بھی بڑا جو ریزن ہے کہ ارون کیجری وال نے جو عام آدمی ہے عام پبلک ہے عام جنتا ہے ان کے ایشوز کو فوکس کرتے ہوئے اپنا الیکشن کیمپین کیا جبکہ بی جی پی کا کیمپین نیگٹیب کیمپین تھا ارون کیجری وال کے خلاف یہاں تک کہ ان کی پوری کیبنیٹ پوری سرکار پورے سرسد بڑی تعداد میں نیتاؤں کو بھرائے گیا لیکن دلی کا قلعہ وہ فتح اس لیے نہیں کر سکے کہ عام آدمی کو چلتا تھی کہ آپ بڑے بڑے کام ضرور کریں لیکن عام لوگوں کو مت بھولیے لہذا دلی میں نرنر موڈی کی اگر آپ کہیں ستہ ہونے کے باوجود اور راج میں اگر آپ بات کریں تو یہاں پر ارون کیجری وال کو لوگوں نے پتند کیا اور یہ ایک انڈیکیشن ہے دیموکرسی کے حساب سے اس کو اگر آپ دیکھیں بلکو ٹھیک تو کسی بھی ایک شخص کو اتنی طاقت مت دیجئے کہ وہ جنتا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جائے لہذا یہ انڈیکیشن نہ کمل بی جی پی کے لیے ہے بلکہ تمام پولٹیکل پارٹیز کے لیے ہیں اگر آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا اور اس چیز کو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان میں کہ آپ کے الیکشن جو ہوتے ہیں ان میں دھاندلی کا شاہبہ تک نہیں ہوتا یہ بڑی اہم بات ہے حالانکہ ہندوستان عبادی کے لیے سے بہت بڑا ملک ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے آتشی ملینا صاحبہ آپ عام آدمی پارٹی کی ترجمان ہے آفیشل سپوکس پرسن ہے آج صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم میں کامران شاہد پاکستان سے آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بتا دیجئے کہ آپ کے نزدیک جو ہے بی جی پی کی جو شکست ہوئی ابھی تو بی جی پی پارٹی پاور میں آئی تھی اور اتنی جلدی اتنی بڑی شکست کیا ان کی مائنورٹیز کی حوالے سے یہ پولیسیز ہے وہ ہیں یا آپ کی پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پاپلر ہوگی دلی میں مینیفیسٹوں کی بیس پر دیکھیں عام آدمی پارٹی نے دلی کی جانتا کے سامنے دلی کیلئے رڜا کہ ہم دلی کو پان سفر میں کیا کیا سوئرronics دے سکتے ہیں چاہے وہ بجلی کی بات ہو پانے کی بات ہو Schickika کی بات ہو Swas woman's ч service دلی کو ہم وائ فائے شہر کہن США پانسکتے ہیں عام آدمی پارٹی نے بہت پوزیٹیو وشن دیا بیجی سے دلی کا جو پورا اتناب ہے ایک بہت نگٹیف پولیٹکس کے بیسس پہ ایک بہت ایلیگیشن کے آدھار پر ایک بہت آروپ اتیاروپ کے آدھار پر لڑا تو ہمارا ایسا ماندیک دلی کی جنتہ نہیں یہ نگٹیف پولیٹکس کو نگٹیف پولیٹکس سے خلاف بوٹتی آئے دوسرا آمادی پارٹی کی سرکرات چاہے صرف 49 ڈیز کیلی رہی ہو پر انتو ان 49 ڈیز میں ایک عام انسان نے دیکھا کہ کرپشن کیسے کم ہو سکتا ہے چاہے وہ پولیٹکس ہفتہ نہیں رہو گئی چاہے جو انسید کے کاؤنسلر سے پھر بنانے پر پریشان نہیں کرتے اور دوسری طرف سے بھاجپا کی بیجی پی کی سرکار کو نو منہینے ہو گئے پر انتو ایک عام انسان کی زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑا ان جنوں کارنوں سے چاہے وہ آئی سرکار کا ایکسپیرینس ہو چاہے وہ بھاجپا کا نیگیٹس ٹیمپین ہو ان نونوں کارنوں سے مارا ماننا ہے اچھا آتھا صاحبہ ایک سوال اور ہے اس انسلے میں ہم نے دیکھا کہ دلی کے آئی تنگ ان کی کال ڈروپ ہو چکی ہے ہمارے ساتھ تیواری صاحب موجود ہیں رائٹ حرون نشید صاحب سلیم بخاری صاحب بہت وار ملکم کہتا ہوں میں سر انڈیا کے لیکشن میں بات ہو رہی تھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوتی حالانکہ ہمارے ساتھ ہی ہندوستان نے ازادی لی حرون نشید صاحب اس پہ کومنٹ کریں گے کہ وہاں کے سسٹم پختہ ہو گئے بی جی بی نے شکست تسلیم کر لی فوری طور پر ٹوٹ ایکسچینج ہو گیا وہاں پر پاکستان میں سے کچھ نہیں ہو سکا میرا خیال ہے آپ کافی فیاضی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے شکست نہ تسلیم کرتی تو کرتی کیا شکست ہے یہ الیکشن تو وہاں جنرلی ٹھیک ہوتے ہیں مگر کرپشن ہے وہاں پہ اور یہ خود الیکشن اس کا مظہر ہے کہ اتنی بڑی پارٹی نو میں انہیں کے بعد اس کو پبلک بری طرح ریجیکٹی گھنڈا کر دی وہاں ہے سب سے زیادہ سوٹیزر لینڈ میں انڈینز کا پیسہ ہے یہ نہیں ظاہر ہے وہ عام انڈینز کا تو نہیں ہے اس سٹیچوشنز بضبوط ہیں یس جمہوریت چلتی رہی سیاسی جماعتوں نے وہ محول نہیں پیدا ہونے دیا جس میں فوج کو پاکستان کی نویت ہی مختلف ہے پاکستان کا سیگورٹی کا پرابلم ہے پہلے دن سے اور اس کے نویت بڑی سنگین ہے اور سیاسی جماعتوں نے خود کو آرگنائز نہیں کیا انسیچوشنز نہیں بنائے اس لیے ظاہر ہے اچھا پھر نیا ملک ہے نیا ملکوں میں یہی ہوتا ہے امریکہ میں تریسی سال کے بعد خانہ جنگی ہوئی تھی اور پندرہ لاکھ آدمی مر گئے تھے برطانیہ میں یہی ہوتا رہا امریکہ کے الیکشن میں سینگڑوں آدمی مر جاتے تھے ہم بھی انشاءاللہ جائیں گے اسی طرف ہماری قوم میں بڑے باز اعتبار سے خوبی ہیں باز خانہ میں ہی جان ہے جزبات بہت زیادہ ہے پلیننگ نہیں ہے کیڈر کی تیاری نہیں ہے جمہوری تشکیل نہیں ہے سیاسی جماعتوں کی تو اس کے نتیجے میں الیکشن میں انہوں نے یہ محسوس کیا ٹھیک وقت پہ صحیح فیصلہ کیا کہ بلکل فیر ہونے چاہیے اسی سے جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے پہلے بنیاد ٹھیک ہو پھر سیاسی جماعتیں آرگنائزڈ ہوں اور وہی معاملہ چلا ہے غلطی ہے تو انہوں نے بھی بہت کی تیس سال تو ایک ایسا نظام چلاتے رہے رجیب گاندی کے دور میں بہتر ہے تیس سال وہ ایسا نظام چلاتے رہے کہ دو پرشنٹ تین پرشنٹ سالانہ ترقی ہوتی تھی نائنٹی ون کا فگر تو مجھے یاد ہے پاکستان میں تین ساسی ڈالر فیکس انکم تھی دو ساسی تھی انہوں نے ایک ساسی سے شروع کیا اور تیس سال میں دو ساسی پر پہنچے ہم نے اسی سے شروع کیا اور تیس سال میں تین ساسی پر پہنچے تھے جو غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ ریلائز کرنی چاہیے جو کام انہوں نے اچھے کی ہیں ان سے سیکھنا چاہیے حارن صاحب کو یہ بڑا مفصل تذیعہ آگیا اس پر آتھی صاحبہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان سے بھی اس پر بات کر لیں اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑے لمحے رہیں سلیم بخاری صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ جو عام آدمی پارٹی ہے اس کو صرف عام آدمی نے ووٹ دیا ہے اوویسلی عام آدمی تو ووٹ ضرور دیا ہوگا اور اس پر کمیونل فیکٹر بلکل نہیں ہے گیون دا فیکٹ کے جو دلی کے بڑے انفلنشل امام بخاری ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے تمام مسلمانوں کو کمیونل بیس کے اوپر بی جی پی سے کنارہ کشی اور عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینے کی ریکویسٹ کی دیکھیں کامران میرے خیال سے جو بات آپ نے سلیتی تیواری صاحب کی اور آپ نے خود بھی کی وہ یہ کہ سب سے بڑے بات یہ کہ نیگٹیب پولٹیکس جو ہے اس کے خلاف یہ ایک ووٹ تھا اور دوسرے بہت سے وہ فیکٹر جس کی وجہ سے مودی گورنمنٹ جو ہے اس کو رسوائی کا سامنا ہے وہ سارے اس کا فیکٹر بنے ہیں کہ اتنی جلدی چند مہینوں کے بعد ہی عام آدمی پارٹی جو ہے اس نے دوبارہ وہاں پر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی دلی میں حکومت کی تھی ہے میرے خواہ سے بہت سارے فیکٹرز ہیں جیسا میں نے کہا کہ امام بخاری کا بیان جو ہے بلا وجہ نہیں تھا اگر آپ کو یاد ہو گجرات کے مسلم کچھ فضادات کے بعد ایک انٹریو میں جو کچھ کہا تھا مودی صاحب نے وہ میں ذرا تھوڑا سا دھلا دیتا ہوں شرم آتی ہے ان کو بھی آنی چاہیے شرم لیکن بہت تو شاید نہیں آئے گی وہ یہ کہ مسلمانوں کے قتل عام پر انہوں نے کہا کہ گاڑی کے نیچے میری اگر کتہ آ جائے تو ڈرائیور کا تو کوئی قصور نہیں ہے اب اس طرح کی ایکسٹریمیس سوچ رکھ رہے والا پرائیم میسٹر جو ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کی کیا بھی لیو سکتی ہے انہوں نے کمپیرزن کیا مسلمانوں کتے سے انہوں نے کہا سلیم صاحب کا رابطہ ٹوٹا ہے آج صاحبہ آخری سوال میں رابطہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اب دیکھیں جب حبامہ صاحب ہی گئے تو انہوں نے آپ لوگوں کو یہ کہا کہ کرسچنز کو مسلمانوں کو مانورٹیز کو جو ہے پروٹیکشن دیں مودی صاحب کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ ان پر آپ کی اپنی عدالت کے اندر مقدمے چلیں گجرات کے رائٹس کو لے کر عام آدمیوں کو عام مسلمانوں کو اجسرما قتل عام ہوا تو آپ یہ شورٹی دیتی ہیں دلی کے اندر اب آپ کی گورنمنٹ جب آگئی ہے تو وہاں مانورٹیز بالخصوص کرسچنز اور مسلمانوں کو جبرن مذہب چینج کرنے پہ عمادہ نہیں کیا جائے گا اور ان کے رائٹس پروٹیکٹ ہوں گے پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جی آدھشی صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے آج تک ان سے بھی رابطہ رہی ہے سلیم بخاری صاحب بھی بات آپ کمپلیٹ کر لیجئے پلیز جی سلیم صاحب جی آپ سے کہہ رہا ہوں جی میں ارز کر رہا تھا دو چیزیں ہیں جو ایشوز تھے عام آدمی کے پہلا سب سے بڑا کرپشن کا تھا اور دوسرا تھا گورننس کا صحیح کرپشن کے حوالے سے یہ جو عام آدمی پارٹی ہے اس کی ایک پوری کمپین تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے پہلا الیکشن بھی جیتا تھا دوسرا گورننس دلی کی جو حکومت تھی بی جے پی کی وہ ڈلیور نے ہی کر پائی جس کی وجہ سے اتنی جلدی لوگوں نے عام آدمی پارٹی کو دوبارہ اقتدار جو ہے وہ دے دیا ہے اور یہ دیکھئے کہ عام آدمی پارٹی کی امپروائزیشن کتنی سٹرانگ ہے کہ پچھلی دفعہ کے الیکشن میں ان کو چالیس سے کم سیٹیں ملی تھی چیتالیس کے قریب اور اس دفعہ وہ سکسٹی سیون لے گا سیونٹی میں سے تو یہ میرے خواہد سے وہاں کے لوگوں کی سمجھ بوجھ کو آپ کریٹ دے لی جیے یا بھوندی کی حکومت جو تھی وہاں کے ڈلی کی سلیم صاحب یہ آپ کا مجھے صرف آجی صاحبہ ایک سوال کرنا پھر ان کو رفصت کرنا پھر شزاہ صاحب کو آجی صاحبہ کو میری آواز آ رہی ہے آپ ان سے کلیکشنگ پہ رہا شزاہ چودری صاحب سر یہ بتا دیجئے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہندوستان میں الیکشن ہوتے ہیں ابھی حرون صاحب نے بھی ایک تذیہ کیا میں آپ کا بھی کمپیرن جانا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے کرپشن کے معاملات میں ہندوستان کے پرائیم نیسٹرز تک نرسیمہ راؤ تک جو پہ الزام لگا راجیب گاندی صاحب پہ الزام لگا لیکن جہاں تک الیکشن کی ٹرانسپرینسی ہے ہم دیکھتے کہ وہاں پر انگلی نہیں اٹھتی اوپوزیشن نہ دھردے کی بات کرتی ہے تو پاکستان کب وہاں تک پہنچے گا کہ جب انڈیا جیسے الیکشن تو کم اس کم کروا سکے ہاں اس سے پہلے تو ہمیں انڈیا کا جو الیکشن ہوا ہے دلی کا اس کی محال میں ہمیں تھوڑا تھوڑی سی پہچان کرنی چاہیے یہ جو الیکشن ہے یہ دلی کی جو ریاست ہے اس کے اوپر ڈوال کنٹرول ہے سینٹر کا بھی ہے اور ریاست کا اپنا بھی ہے جس کے لیے ارون کجریبال صاحب کو الیکٹ کیا گیا جہاں پر آپ کی پولیس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یعنی وہ سینٹر کے کنٹرول میں ہے بیروکریسی سینٹرل کے کنٹرول میں ہے لینڈ ریوینیو سینٹر کے کنٹرول میں ہے وہاں پر عام آدمی پارٹی جیسی جب طاقت ہے یہ اوپر کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ جہاں پر جو ڈریکٹ کنٹرول ہے جن لوگوں کا وہاں پر ان کی ایڈمیسٹیشن کے اوپر وہ نہیں جیتتے یہ سب سے بڑا کمال ہے جو کہ اس الیکشن کے اندر سامنے آیا ہے دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوکل پولٹکس ہوتی ہے وہ ووٹ ڈیٹرمن کرتی ہے ہر علاقے کی اپنی لوکل پولٹکس سٹیٹ کی لوکل پولٹکس ایک ریجنل اور انٹرنیشنل اور نیشنل پولٹکس ہے وہ تو آپ کا ڈیٹرمن کرتی ہے جو بی جے پی کو ووٹ ملا وہاں پہ اور یہ یاد رہنگے یہاں کی سات سیٹیں ہیں جو کہ لوگ سبہ کی ہیں وہ سب کی سب بی جے پی جیتی ہوئی ہے تیسرا کمیونل جو پوائنٹ تھا یہ ایک ایک ایکچولی بی جے پی کے خلاف انٹین کمبنسیس نہ بنا کہ بی جے پی کے خلاف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایروگنس جو ہے بی جے پی کی اتنی ساری طاقت لینے کے بعد اس کے خلاف بھی ووٹ پڑا ہے دوسرا وہاں پہ انہوں نے جو دلت اور مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہے پورے انڈیا بھرم کے اندر اس کا یہاں پہ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ ڈلی کی جو پاپولیشن ہے وہ دلت اور مسلمانوں کے پر مشتمل ہے ان میں سے مجارٹی ووٹ جو ہے وہ سارے کا سارا عام آدمی کو پڑا ہے اور اس کے باوجود چون فیصد ٹوٹل ووٹنگ پیٹ ووٹنگ کے پاس آئی ہے یعنی اگر وہ سب کے سب تیس پرسنٹ بھی ملا لیں تو اس کے باوجود چوبیس سے پچیس فیصد ووٹر وہ تھے جو کہ کانگریس کو پہلے غالباً ووٹ دیتے تھے یا کچھ نے بی جے بی کو بھی ووٹ دیا جو کہ عام آدمی کے ساتھ جا کے مل گئے میرا خیالہ سبق سیکھنے والا یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ بلکل شفاف الیکشن کیے جا سکتے ہیں پاکستان کو اس کی طرف جانا چاہیے نمبر دو جو لوکل پولٹکس ہے اس کو آپ بلکل نہیں بھول سکتے اگر آپ کو اور یہ یاد رکھیں کہ سینٹر میں ہو سکتا ہے کوئی اور ہو ریاستوں میں کوئی اور ہوگا پروونسز میں کوئی اور ہوگا اور وہ اگر لوکل پولٹکس کرے گا تو لوکل پولٹکس کے بیسس کے اوپر وہاں پہ جیت ہوگی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دلی کے لیکشن سے سیکھنے کے بارے ہیں اور سیکھنا چاہیے اس کے بارے میں ہندوستان کا ہم اگر ہندوستان سے حرم نشی صاحب پاکستان واپس آجے